پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں مکتوب ٹوینٹی فائف کا حصہ تیسرا حصہ ہم نے دو حصے پچھلی نشست میں مکمل کر لیے آئیے مکتوب ٹوینٹی فائف میں تیسرے حصے میں عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر وَلَا تَعْمَنَنَّا عَلَيْهَا اِلَّا مَنْ تَسِقُوا اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے لِرُشْدِكَا انشاءاللہ آئیے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں مکتوب ٹوینٹی فائف کا اور ان اونٹوں کا امین بھی اسی کو بنانا جس کے دین کا اعتبار ہو اور جو مسلمانوں کے مال میں نرمی کا برتاؤ کرتا ہو تاکہ وہ ولی تک مال پہنچا دے اور وہ ان کے درمیان تقسیم کر دے اس موضوع پر صرف اسے وکیل بنانا جو مخلص خدا طرز امانتدار اور نگراں ہو نہ سختی کرنے والا ہو نہ ظلم کرنے والا نہ تھکا دینے والا ہو نہ شدت سے دوڑانے والا اس کے بعد جس قدر مال جمع ہو جائے وہ میرے پاس بھیج دینا تاکہ میں امر الہی کے مطابق اس کے مرکز تک پہنچا دوں امانتدار کو مال دیتے وقت اس بات کی ہدایت دے دینا کہ خبردار اونٹنی اور اس کے بچے کو جدہ نہ کرے اور سارا دودھ نہ نکال لے جو بچے کے حق میں مزر ہو سواری میں بھی شدت سے کام نہ لے اور اس کے اور دوسری اونٹنیوں کے درمیان عدل و مساوات سے کام لے تھکے ماندے اونٹ کو دم لینے کا موقع دے اور جس کے خر گھس گئے ہوں یا پاؤں شکستہ ہوں ان کے ساتھ نرمی کا برطاو کرے راستے میں تالا پڑھیں تو انہیں پانی پینے کے لیے لے جائے اور سرسبز راستوں کو چھوڑ کر بے آب و گیاہ راستوں پر نہ لے جائے وقتاً فوقتاً آرام دیتا رہے اور پانی اور سبزے کے مقامات پر ٹھہرنے کی محلت دے یہاں تک کہ ہمارے پاس اس عالم میں پہنچیں تو حکم خدا سے تندرستو تگرے ہوں تھکے ماندے اور درماندہ نہ ہوں تاکہ ہم کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انہیں تقسیم کر سکیں کہ یہ بات تمہارے لیے بھی عجرِ عظیم کا باعث اور ہدایت سے قریب تر ہے انشاءاللہ انورٹڈ کوما کلوز شرع و تفسیر پڑھتے ہیں ہیڈنگ ہے حیوانوں کے سلسلے میں اسلامی شفقت تفصیلات یوں ہیں کہ گزشتہ حصے میں امام علیہ السلام نے ان لوگوں سے جن کے ذمہ زکاة واجب ہوئی ہے اس کی زکاة کی بصولی سے متعلق ضروری ہدایات بیان فرمائیں اب اس حصے میں ان اموال کی حفاظت اور بطور زکاة دیے جانے والے جانوروں سے سلوک کی کیفیت کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں پہلے امام علیہ السلام ان لوگوں کی صفات بیان فرماتے ہیں جو اموال زکاة کی بیت المال کی طرف منتقلی پر مامور ہیں اور آپ علیہ السلام ان لوگوں کی چند خصوصیات بیان فرماتے ہیں پہلے آپ علیہ السلام دو خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ اور ان اوٹوں کا امین بھی اسی کو بنانا جس کے دین کا اعتبار ہو اور جو مسلمانوں کے مال میں نرمی کا برطاو کرتا ہو تاکہ وہ ولی تک مال پہنچا دے اور وہ ان کے درمیان تقسیم کر دے انورٹڈ کومہ کلوز اس بنا پر ایسے مسائل میں اہم ترین شرط امانتداری اور اعتماد ہے دوسری شرط نرمی شفقت اور حمدردی ہے یہ شرائط اگر اسلامی ممالک کے خزانہ داروں اور خزانچیوں میں پائی جائیں تو یقیناً مالی امور میں کوئی مشکل اور بہران پیدا نہ ہوگا اور نہ کوئی بدنوانی پیش آئے گی نہ ظلم و زیادتی اور نہ کوئی افراد و تفرید کا سامنا ہوگا پھر امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ اس موضوع پر صرف اسے وکیل بنانا جو مخلص خدا طرز امانتدار اور نگران ہو نہ کہ سختی کرنے والا ہو نہ ظلم کرنے والا نہ تھکا دینے والا ہو اور نہ شدت سے دڑانے والا انورٹڈ کومہ کلوز یقینا یہ آٹھ صفات ایک دوسرے سے نزدیک ہیں جو چوپائوں کے لیے شفیق اور ناسے ہوگا وہ بلا شبہ جانوروں کو تھکا نہیں دے گا اور انہیں تیز نہیں دڑائے گا کیونکہ اس طرح انہیں تکلیف ہوتی ہے جو کہ انصاف کے منافی ہے اس کے علاوہ اس سے ان کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے نیز وہ بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ ہدایات اس وقت فرمائی کہ جب دنیا کے دانشوروں کے درمیان نہ جانوروں کے حقوق سے متعلق کوئی بات ہوتی تھی اور نہ انسانوں کے حقوق سے متعلق مگر اسلام نے اخلاقی اقدار سے بھرپور ایک آئین کے عنوان سے جانوروں کی حرمت بھی فراموش نہ کیا اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا حکم دیا اب ریکٹ میں لکھا ہے کہ اس بارے میں مزید بحث نکات کے زیل میں آ جائے گی انورٹڈ کومہ کلوز اب لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام ایک اور ہدایت کے زمن میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کومہ کہ اس کے بعد جس قدر مال جمع ہو جائے وہ میرے پاس بھیج دینا تاکہ میں عمر الہی کے مطابق اس کے مرکز تک پہنچا دوں انورٹڈ کومہ کلوز یہ حکم دو دلیلوں کی بنا پر دیا گیا ہے پہلی یہ کہ ممکن ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگ غیر معمولی طور پر بیت المال سے امداد کی توقع رکھتے ہوں کہ اگر ان کا حق جل پہنچ جائے تو ان کی مشکل حل ہو جائے گی دوسری یہ کہ ان اموال کے پہنچانے میں تاخیر ان کے تلف ہونے اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے لہٰذا اس نقصان اور تلف ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جلدہ جل مسلمانوں کے ولی ولی عمر بیکٹ میں لکھا ہے رہبر کے پاس پہنچا دیا جائے پھر لکھا ہے کہ نہج الولاغہ کے بعض شارہین نے اس جملے سے متعدد فقی مسائل حاصل کیے ہیں پہلا یہ کہ اموال زکاة کی ایک شہر سے دوسرے میں منتقلی جائز ہے دوسرا یہ کہ زکاة جمع کرنے والے اہل کار کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے انہیں تقسیم کریں تیسرا یہ کہ اموال زکاة مسلمانوں کے ولی امر کے پاس پہنچ کر اسی کے زیر نظر تقسیم ہونے چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم ان علاقوں کے لیے ہے جو حکومت امام علیہ السلام کے مرکز سے نزدیک ہے اور جو علاقے مرکز سے دور ہیں اور جہاں اموال ہو تو ان کا حکم جدہ ہے یعنی امام علیہ السلام کے نمائندے انہیں اپنے ادارے میں جمع اور تقسیم کر سکتے ہیں پھر امام علیہ السلام زکاة کے جانوروں کی اپنے نمائندے کی طرف منتقلی کی کیفیت کے بارے میں دس دقیق ہدایات دیتے ہوئے فرماتے ہیں امانت دار کو مال دیتے وقت اس بات کی ہدایت دے دینا کہ خبردار اونٹنی اور اس کے بچے کو جدا نہ کرے اور نہ سارے کا سارا دودھ نکال لے جو بچے کے حق میں مزر ہو سواری میں بھی شدت سے کام نہ لے اور دوسری اونٹنیوں کے درمیان عدل و مساوات سے کام لے تھکے ماندے اونٹ کو دم لینے کا موقع دے اور جس کے خور گز گئے ہوں یا پاؤں شکستہ ہوں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے لکھا ہے کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا وہ ان احکامات میں سے چھے حصے ہیں جو امام علیہ السلام نے زکاة کے جانوروں کے حالات کی رعایت سے متعلق بیان فرمائے ہیں اور جو انسانی اور اخلاقی پہلو کے بھی حامل ہیں یہ احکام اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اسلام نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے حالات کو بھی مد نظر رکھتا ہے جو بے زبان ہیں اور اپنا دفاع نہیں کر اس کے بعد امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں کچھ دیگر احکام بیان فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے راستے میں طلاب پڑیں تو انہیں پانی پینے کے لیے لے جائے اور سرسبز راستوں کو چھوڑ کر بے آب ہو گیا راستوں پر نہ لے جائے وقتا فوقتا آرام دیتا رہے اور پانی اور سبزے کے مقامات پر ٹھہرنے کی محلت دے یہاں تک کہ ہمارے پاس اس عالم میں پہنچیں تو حکم خدا سے تندرست تو تگڑے ہوں تھکے ماندے اور درماندہ نہ ہوں ان آخری چار ہدایات نے امام علیہ السلام نے ان جانوروں کی خوراک اور پانی پر زیادہ توجہ مرکوز فرمائی ہے مقصد یہ ہے کہ یہ بھوکے پیاسے نہ رہیں راستے میں کافی پانی پیئیں اور اکثر و بیشتر راستوں کے آس پاس جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے اسے چرنے دیں یہ حکم اخلاقی اور انسانی پہلو کے علاوہ بیت المال اور ان ضرورت مندوں کے نفع میں ہے جو بیت المال کی تنخواہ سے بہرامند ہوتے ہیں لہذا آپ نے ان عبارات کے آخر میں فرمایا ضروری ہے کہ یہ جانور سالم اور چاکو چوبند ہمارے پاس پہنچائے جائیں اس مکتوب کے آخر میں آپ آخری مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تا کہ ہم کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انہیں تقسیم کر سکیں اور یہ بات تمہارے لئے بھی عجر عظیم کا باعث ہے اور ہدایت سے قریب تر ہے انشاءاللہ اور یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز اب شرح تفسیر مکمل کرنے کے بعد ہم پڑھنے جا ٹوٹل دو نکات ہیں پہلا ہے اموال زکاة کی محتاجوں تک پہنچانے کی تاقید اور دوسرا ہے اسلام میں جانوروں کی حمایت تو آئیے سب سے پہلے پہلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں پہلا نکتہ کہ اموال زکاة کی محتاجوں تک پہنچانے کی تاقید تفصیل یوں ہے کہ امام علیہ السلام نے اس نورانی مطلب پر تین بار تاقید فرمائی ہے کہ اموال زکاة ان کی جمع آوری جمع آوری کے بعد ناداروں میں تقسیم کیے جانے جائیں ہیں ایک جگہ آپ علیہ السلام نے اس کو مال المسلمین سے تعبیر فرمایا ہے اور دوسری جگہ فرمایا فیقسی مہو بینہم جبکہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ نسیر ہیسا ہیسو امر اللہ ہو نیز اس مکتوب کے آخر میں فرمایا نقسی مہا علا کتاب اللہ وسنت نبی یہی یہ تقرار اگرچہ ابن ابی الحدید کے بقول پہلے تو بلاغت کے بلاغت کے منافی معلوم ہوتی ہے لیکن اس بات کی پیش نظر کے خلیفہ سوم کے دور خلافت جس میں بیت المال خاص لوگوں میں تقسیم ہوتا اور نادار لوگ محروم رہ جاتے تھے اور وہی ان کے خلاف بغاوت کا سبب بنا تھا اس کی تلخ یادیں لوگوں کے ذہنوں میں تازہ تھی لہٰذا امام علیہ السلام نے لوگوں کو اتمنان دلانے کے لیے صدی ہے کہ مسلمانوں کے اموال انہی میں تقسیم ہونے چاہیے اور ناداروں کو ان کے حقوق بہم پہنچانے چاہیے اور آئیے سامین دوسرا نکتہ جس کی ہیڈنگ اسلام میں جانوروں کی حمایت پڑتے ہیں اہل دنیا قدیم زمانے سے ہی ان جانوروں کیلئے جن سے استفادہ کیا جاتا ہے روایتی طور پر احترام کے قائل رہے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ اصولوں کی ریایت کرتے تھے جبکہ بعض مواقع پر اس سلسلے میں زیادہ روی سے کام لیتے ہوئے ان کی پرستش بھی کیا کرتے تھے چنانچہ آج بھی ہندووں میں یہ کام دیکھنے کو ملتا ہے یہاں تک کہ آج کے دور میں جانوروں کی حمایت کرنے والوں نے بقاعدہ ایک تنظیم تشکیل دی ہے اور اس سلسلے میں کچھ قوانی مرتب کیے ہیں اور ان کے خلاف کرنے والوں پر اعتراض کیا ہے اگرچہ یہ موضوع بھی حقوق بشر یا قیدیوں اور بچوں کی حمایت جیسے مسائل سے ہے تاہم بہت سے مقامات پر اسے سیاسی رنگ دیا جاتا ہے اور اسے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کبھی ہزاروں بے گناہ انسانوں کا قتل کر دیتے ہیں اور ایک سال میں اربو ڈالر مالیت کے اجتماعی قتل کے اسلحے بنا کر انہیں دیگر ملکوں میں برامت کرتے ہیں اور کسی کی طرف سے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جاتا لیکن اگر ایک یا چند جانور جانوروں کو تکلیف پہنچے تو ان کی صدا احتجاج بلند ہونے لگتی ہے لیکن اسلام نے اس معاملے میں شروع سہی احتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے جانوروں کے بارے میں بہت دقیق ہدایات اور تاقید کی ہے جو ہر منصف انسان کو داد دینے پر مجبور کرتی ہے ہماری کتبے روایات میں اس سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں جیسے حج سے متعلق باب میں سفر حج کے دوران جانوروں سے بانوان سواری استفادے کی مناسبت سے ابوابد دوابی فس سفری وغیرہ کے نام سے کچھ ابواب دیکھنے کو ملتے ہیں شیخ حر آملی رحم اللہ نے کتاب وسائل الشیعہ کی آٹھویں جلد میں اسی انوان کے زہل میں بہت سی روایات پچاس سے زیادہ ابواب میں نقل کی ہیں جن میں زہل میں سے ہم باز کی طرف اشارہ کرتے ہیں لکھا ہے رسول اکرم سوال اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جانوروں کے لیے ان کے مالک پر چھے حقوق ہیں پہلا یہ کہ جب منزل پر پہنچ کر اتر جاؤ تو اسے چارہ کھلاو جب پانی کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو پانی پیش کرو کبھی اس کے مو پر تازیانہ نہ مارنا کیونکہ وہ خدا کی تسبیح پڑتا ہے اور اس کی پشت پر صرف جنگ وغیرہ کی صورت میں پھیرے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب سوار آپس میں مل جائیں یا کسی پیدل شخص کے پاس پہنچے اور احوال پرسی یا کسی مسئلے پر بات چیت کے لیے رکنا پڑے تو سواری سے اتر جانا چاہیے اور بات ختم ہونے تک بعد میں پھر سوار ہو جائے پھر لکھائے اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لا دے اور اس سے اس کی طبعنائی سے زیادہ نہ چلائے انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا حوالہ ہے جل نمبر آٹھ ابواب احکام اد دواب باب نمبر نو صفحہ 350 اور حصہ نمبر ایک پھر لکھائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اسی مفہوم کی حامل ایک حدیث ہے انورٹیڈ کومہ جانبروں کے لیے ان کے مالک پر چھے حقوق ہیں جبکہ ایک اور روایت میں سات یعنی سیون حقوق ذکر ہوئے ہیں اس روایت میں کچھ ضریف تعبیرات ذکر ہوئی ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے اس موضوع سے متعلق باریک ترین مسائل کو بھی نظر انداز کیا ہے اور اس سلسلے میں انسانیت سے قریب ترین احکامات دیئے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سواریوں کے ساتھ ناروہ سلوک اپناتے ہیں اور ان پر شدید کوڑے مارتے ہیں اور کبھی اپنے دیگر مسائل سے متعلق غصہ بھی اس بے زبان پر نکالتے ہیں لیکن اسلام تاقید کرتا ہے کہ جانور کو بیجا عذیت نہ دی جائے ایک حدیث میں آیا ہے کہ امام زین العابدین نے مدینے سے مکہ بیت اللہ کے زیارت کے لیے ایک اونٹ کو چالیس بار استعمال کیا اور اس تمام مدت میں اس اونٹ کو ایک بار بھی کوڑا نہ مارا حوالہ ہے وسائل شیع جل نمبر آٹھ ابواب احکام ادواب باب نمبر نو صفحہ 353 اور حصہ نمبر نو ایک معروف حدیث جو شیع سنی منابع میں نقل ہوئی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے خدا وند تعالیٰ نے ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا کیونکہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ کھانے پینے کی تلاش میں جائے اور نہ خود اسے کچھ کھلاتی تھی انورٹیڈ کاما کلوز حوالہ انزل آمال حصہ 43695 نیز وسائل شیع باب نمبر 53 احکام دواب صفحہ نمبر 397 پھر لکھا ہے کہ یہاں تک کہ بعض روایات استفادہ باز روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو گالی گلوچ بھی نہیں دینا چاہیے حوالہ ہے تہذیب کتاب جل نمبر 4 صفحہ 164 اور حصہ نمبر 4 یہ مطلب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جانور کو بھی اپنے تہیں فہم و شعور کے جانور کو کرتا بھی اپنے تہیں فہم و شعور ہوتا ہے اور گالی گلوچ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ جب انسان کی زبان آلودہ ہو جاتی ہے تو تدریجا یہ عمل اس کی عادت بن جاتا ہے اور پھر وہ انسانوں کے لیے یہی الفاظ استعمال کرنے لگتا سامین مکتوب ٹوئنٹی فائیو یہاں پر اس دوسری نشست میں مکمل ہوا اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ مکتوب ہم پڑھے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نیج البلاغ تالیف آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شی رازی ترجمہ نگرانی مولانا سید شہجہ حسین نقوی پیشکش بابوی علم دار تحقیق کراچی اور یہ ہم وولیوم نائن سے ہم نے یہ مکتوب ٹوئنٹی فائیو پڑھا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ